اسلام علیکم سٹورنٹس ہم جنرل سائنس کا سیونتھ چپٹر پڑھے ہیں کل ہمارا ٹاپک تھا تھرمل پولوشن آج ہم پڑھیں گے محول کی ابتری کہ اگر ہمارے محول میں ضرورت سے زیادہ پولوشن شامل ہو جائے تو کیا ہو سٹارٹ کرتے ہیں معمولی تھرمل پولوشن محول پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہماری روز ملہ کی زندگی کا حصہ ہے اس لئے تھوڑا پولوشن ہمارے گھنوں سے فیکٹری وغیرہ سے خارج ہوگا مختلف قدرتی عوام مثلا پودے پانی وغیرہ محول کو متوازن حالت میں رکھنے کے لئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں لیکن اگر تھرمل پولوشن بہت زیادہ ہو جائے تو علاقہ ہی آب و ہوا بری طرح متاثر ہوتی ہے تھرمل پولوشن زیادہ ہو جائے تو ہماری آب و ہوا میں ہمارے موسمے میں فرق ہاتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر سال پچھلی سال کی نسبت گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ تھرمل پولوشن کی وجہ سے ہی آب و ہوا کی تبدیلی سے خوراک کی پیدوار کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے جب محول میں ایک حد سے زیادہ پولوشن شامل ہو جائے تو اس سے محول کی اب طریقہ ہجاتا ہے یہ اس کی دیفنیشن کہ جب محول میں ایک حد سے زیادہ پولوشن شامل ہونا شروع ہو جائے کیونکہ صرف تھرمل پولوشن تو نہیں ہے ائر پولوشن بھی ہے لینڈ پولوشن بھی ہے سال پولوشن بھی ہے وہ سب خارج ہو رہا ہے تو اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ محول کی اب طریقہ ہوگا ہسپتالوں سے نکلنے والے فضلے اور دیگر علائشوں کو زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے تاکہ جو بڑے کمپاؤنڈز ہیں وہ چھوٹے کمپاؤنڈز میں ٹوٹ جائیں اور کم نقصان دے ہو جائیں اسے گلیوں میں کھلا چھوڑنا غیر صحت منانا اور خطرناک ہیں ایسے محول میں نہ صرف جانداروں کی صحت پر بورے اثرات پڑتے ہیں بلکہ پودے بھی متاثر ہوتے ہیں اگر ہم یہ گندی چیزیں فصلوں وغیرہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو جتنی پیدوار ہمیں چاہیے اتنی پیدوار ہمیں نہیں ملتی مزہ صحت گیسوں سے آنکھ کان اور گلے کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے نیکس آجاتا ہے مول کی ابتری کم کرنے کے لئے اقدامات تو یہ ہم نے جو کل ہمارا ٹاپک تھا اس میں سارے ہم نے اسباب پڑھے کہ کن کی وجہ سے تھرمال پولوشن زیادہ ہوتا ہے یہ آج ہم وہ پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ہم تھرمال پولوشن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تھرمال پولوشن کو کم کرنے کے لئے مدرجہ زیادہ اقدامات مفید صابق ہو سکتے ہیں نمبر ون تھرمال پولوشن کم کرنے میں سب سے اہم قدار جنگلات کا ہے پودے فضاء میں کاربن ڈائیکسائٹ جلس کر کے آکسیجن چھوٹتے ہیں اس سے محول کا توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے لیکن بٹی ہوئی عبادی نے اپنی انرجی کی ضروریات کے لئے جنگلات کو کٹ کٹ کر استعمال کنا شروع کر دیا ہے جنگلات کی کمی سے انسان قدر کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے ضرورت ہے کہ جنگلات میں اضافہ کیا جائے تاکہ محول کا توازن بگڑنے نہ پائے تو اس نے ابھی بتایا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے تھرمال پولوشن کو ختم کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اسے کیا ہوگا کہ جو ہم کاربن ڈائیکسائٹ چھوٹتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو سانس باہر آتی ہے اس میں کاربن ڈائیکسائٹ ہوتی ہے تو زیادہ پودے ہوں گے تو وہ کاربن ڈائیکسائٹ پودے استعمال کرتے ہیں تو جتنی کاربن ڈائیکسائٹ ہم ریلیس کریں گے وہ اتنی ابزاب کر کے اس کو آکسیجن میں بدلتا جائے گا اور اس سے محول کا توازن برقرار رہے گا جو عبادی بڑھتی جا رہی ہے اس نے کیا کیا جنگلات کو لکڑی کو کارٹ کارٹ کے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہاں پھر عبادی بڑھ دیا تو انہوں نے گھر بنانے کے لئے جنگلات کو کارٹ کارٹ کے وہاں پہ اپنے گھر بنانے شروع کر دیا جس کی وجہ سے جنگلات درخت وغیرہ کم ہو گئے ہیں اور کم ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سلاب وغیرہ اور جو بارشیں وغیرہ ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم زیادہ زیادہ درخت لگائیں گے تو تھرمال پولوشن کم ہو سکے گا نیکسٹ آ جاتا ہے سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیوں کی فٹنس کا خیار رکھا جائے بہتر نظام پولوشن کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے اگر عوام کو شہروں کے اندر سفر کے لیے ارامدہ بڑی بسیں سہولت کے ساتھ مویسر ہوں تو بہت سے لوگ ذاتی کاریں اور مرسائیکل چلانا بند کر دیں گے اس سے پولوشن کم ہونے کے ساتھ قومی بچت بھی ہوگی اگر فوسل فیولز پر چلنے والی ٹرینوں کو الیکٹسٹی سے چلائے جائے تو پولوشن بہت حد تک کم ہو جائے گا ہمارے ملک میں الیکٹرک ٹرینوں کے نیٹورک کو تربیش دینی چاہیے گاڑیوں کے فٹنس سے بچے چیز مراد ہوتی ہے آپ لوگ انہیں نوٹ کیا ہوگے کہ بہت سی ایسی گاڑیوں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی کالا بہت ہی کالا رنگ کا دھوان جوتا ہے ان کے اندر سے نکلتا ہے اور کچھ گاڑیوں ہوتی ہیں جن کے اندر سے ہلکے بورے رنگ کا دھوان نکلتا ہے اور کچھ گاڑیوں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر سے دھوان نکلتا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو جو کالا رنگ کا دھوان ہوتا ہے یا ہلکے بورے رنگ کا دھوان ہوتا ہے اس میں گیس کے ساتھ ساتھ باقی بہت سے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں نقصان دیج ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو ہماری ہوا کو ہماری آبو ہوا کو حراب کرتے رہتے ہیں تو اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم فٹنس کا خیار رکھیں گے تک کہ کالے رنگ کا دھوان وہ نہیں چھوڑیں گی تو ہماری آبو ہوا ٹھیک رہے گی پبلک ٹرانسپورٹ سے اس کا مراد ہے کہ جس طرح لہور وغیرہ ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹرو وغیرہ ہے تو ایک ہی میٹرو ہے جو پورے لہور میں گھومتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی گارڈین کو چھوڑ کے پبلک ٹرانسپورٹ پر میٹرو کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں پر ہمیں لے کے جا رہی ہے تو ہم اپنی ٹرانسپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ بہتر اس سے کم حرچہ بھی ہوگا تو آگے اس نے بتایا ہوا ہے کہ فوسل فیورز سے چلنے والی جو ڈیزل وغیرہ ان سے چلنے والی گارڈیاں جو ہیں ان کو الیکٹرسیٹی پر کرنا جائے مطلب کہ چارجنگ والی جو گارڈیاں ہوتی ہیں فیلہا تو پاکستان میں نہیں آئی لیکن پھر بھی وہ کہنے کہ چارجنگ والی جو گارڈیاں ہوتی ہیں انہیں مطالف کروا جائے اور جو الیکٹرک ٹرینے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ترویج دینی چاہیے ان کو بہتر استعمال کی طرف لے کے آنا چاہیے انڈسٹریز میں تقریباً بیس فیصد انرجی کے ذرائع ہرچ ہوتے ہیں اس میں حرارت کے علاوہ زریلی گیس میں بھی پولوشن کا شبب بنتی ہیں انہیں مناسب طور پر پروسیس کیا جائے پروسیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹریز سے جو گندے مادے یا گیسے وغیرہ نکلتی ہیں وہ بہت نقصان دے ہوتی ہیں تو جب ان کو ہم نے زمین پر چھوڑنا ہے تو ان کو بڑے کمپاؤنڈ سے چھوٹے کمپاؤنڈ میں توڑا جائے تاکہ وہ کم نقصان دے ہو جائے انرجی کے ایسے ذرائع کے استعمال کو ترقی دی جائے جو کم پولوشن پیدا کرتے ہیں مثلہ الیکٹرکل انرجی سولر انرجی ونڈ انرجی اور ٹائٹل انرجی وغیرہ مطلب ہمیں فوسیل فیولز کو چھوڑ کے سولر انرجی اور ونڈ انرجی کی طرف آنا چاہیے جو نقصان دے نہ ہو عبادی میں بہتحاشا اضافہ بھی پولوشن بڑھنے کا ایک سبب ہے عبادی بڑھے گی تو انرجی کی ضروریات بھی اس تنازل سے بڑھیں گی زیادہ انرجی ہرچ ہوگی تو پولوشن بھی زیادہ ہوگی لہٰذا عبادی پہ کنٹرول بہت ضروری ہے زیادہ عبادی ہوگی تو جنگلات وغیرہ کٹیں گے لوگ رہنے کے لئے جگر رونیں گے فوسیل فیولز کا استعمال زیادہ ہوگا جس کی رہ سے پولوشن زیادہ ہوگا اس لئے عبادی پہ کنٹرول ضروری ہے لاسٹ آ جاتا ہے لوگوں کو عام جگر پہ کورا کرکٹ اور ٹائٹ بغیرہ جلانے سے پرہیز کنا چاہیے کورا کرکٹ کو ہم الیکٹرسیٹی پیدا کرنے کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے اس کو عام طور پر کھلے ہم جلانا نہیں چاہیے نہ ٹائٹ بغیرہ رکھو تاکہ وہ آگے جا کہ تھرمل پولوشن نہ کاز کر سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ اس کے اسباب ہیں یہ اس کے اقدامات ہیں کہ کیسے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے یہ آپ کو لانگ میں آسکتا ہے اس کے اقدامات جو ہیں یہ لانگ میں آسکتے ہیں آپ کو تو کوئی بھی کوشن ہو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا میں آپ کو بتا دوں گی ساتھ اپنی کاپیس پہ بھی نوٹ کرتے جاؤ اور پھر میں ساتھ اپنا ہمورک شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ